بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میت کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسے ہی ایٹلی ایمیسی کا ایمیسیڈر چینج ہوا ہے اور بے شمار میں کہہ سکتا ہوں مینڈک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آگے اور سارے سارے کسارے خود کا کرنے لے رہے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے چینج ہوا ہے ہماری وجہ سے چینج ہوا ہے بھائی ایمیسیڈر کسی کی وجہ سے چینج نہیں ہوتا جب کسی بھی ملک کی گورنمیٹ کیا ہوتی ہے جب اس کا دلکھ کرتا ہے تب بھی چینج ہوتا ہے آپ لوگوں کی یہ ہماری وجہ سے چینج نہیں ہوتا سب ہی نے اپنا ٹرینئور پورا کرنا ہوتا اور اس کے بعد جانا آتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات آنا شروع ہوگی کہ بڑی زیادہ آسانی ہو جائے گی اپوائیمنٹ سے اپلیٹڈ آسانی تو بے شک ہوئی ہے لیکن سال سال پورے سال کے اپوائیمنٹ وہ بکو چکی ہیں اب وہ لوگ جو نہیں اپلیٹڈ ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ اگر وہ کال کرتے تو ان کو اپوائیمنٹ جو ہے وہ نومبر یا دیسمبر کے جا کے مینے کی میننی ہے ٹھیک ہو گیا لیکن اس سے پہلے جو ایٹلی ایمیسی کی طرف سے ایک پبلک نوٹس آیا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ پچیس طریقہ ہے it is hereby informed that ایمیسی ایٹلی اسلاما will no more accept visa application of student enrolled for the academic year 2023 and 2024 since the deadline to present application has expired ٹھیک ہو گیا تو یہ جو news ہے کافی زیادہ بمشل بن کر کے student پہ گریہ مزید لوگ نے یہاں پر mention کیا ہے کہ the commencement of visa application for the academic year 2024 and 2025 as and when will be implemented on the website of embassy 2023 سے 2024 تک کس سے related جتنے بھی academic enrollments لوگوں کی ہوئی ہوئی تھی تو ان سب لوگوں کو انہوں نے full stop لگا دیا اور ان کا visa جو accept نہیں کرنے جا رہے اور کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ student جو پرشانہ آپ لوگوں کو پاتا ہے student اس کو deal نہیں کرتا لیکن پھر بھی مینہ کرتا بے شوان لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تو update دینا ہمارا حق بنتا ہے سائنس کو یوز کرتا ہوئے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکنالوجی کو یوز کرتا ہوئے appointment کا اجراء نہیں نہ ہر چیز بائیومیٹرکس پر ہے اپلیکیشن ہے ریجیسٹریشن بندہ دوا کر لے تو نہیں ہو سکتا جرمان امیسی کو دیکھو اگر ایک پرسن نے اپنی افیشلی ایمیل سے اپنا اپنا افیشلی جو آپ پاسپورٹ ہے تو کوئی تھرڈ پرسن اس کو بوکی نہیں کر سکتا تو جب تک ادارہ خود نہیں چاہتا کہ آسانیاں پیدا ہوں تو آپ لوگ جو مرضی کرتا رہے آسانیاں پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ اپنی 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 ایسی ریلیٹیڈ تھی تو اسی کے ساتھ آپ جو فیمیلی ویزا کی آج کل کافی زیادہ کالز وغیرہ لوگوں کی آرہی فیمیلی ویزا ریلیٹیڈ آپ نے ڈاکوپنٹس کی چیک یں اس کے ساتھ ساتھ موفا ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ چاہیے آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں میں وائل آپ کو جد 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 کی جو اپنی نومبر تک ہو چکی ہیں ویزا پروبلم ویزا کی اپوئیمنٹس میں یہ آ رہے ہیں کہ وہ رنم لوگوں کی اپوئیمنٹس کو کنسل کرے جا رہے ہیں اور اس کا بھی کوئی وجہ نہیں آ رہی میں چیز یہ ہی آ رہی ہے کہ بڑے سے ہمارے سبسکرائبر جنہوں خود سے بھی اپوئیمنٹ نہیں ہوئی ہیں ان کو بھی اس طرح کی میسیجز آگیا تو ہم امید کرتے کہ آنے والا دن پیچھلے دن سے بہتر ہو اور جتنے لوگوں کے لئے مشکلات آج کے دن میں آسانی پیدا ہو اللہ حافظ